اسلام نکو فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل بے حد آہر تر جگنو اپنی باتوں میں ہمسہ کو لے ہی آئی اور ہم کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہوئے کہنے لگی کہ کسی کو مت بتانا سونیا کو پوپو کو یا میرے گھر والوں کو میری ماں تو جیتے جی مر چاہ گی اور ہم مجھے طلاق دے دے گا ایسے میں ہمسہ کو جگنو پر بہت رحم آیا کہ اسے گھر ڈروپ کرنے بھی چلا چاہتا ہے یہاں پر سونیا کے گھر والے جو آئے تھے ماں نے ماف کر دیا سونیا کو اس لئے اسے ملنے آئی لیکن ہمسہ ہمسہ کا تو اتنا انتظار کیا کہ ہمسہ آیا ہی نہیں اور مجبوراً انہیں ہمسہ کو ملے بغیر ہی واپس چانا پڑا جس پر یاسمن کو بہت غصہ ہے اگر سمجھتا کیا ہے اہود کو دو تین گھنٹے ہم نے انتظار کیا وہ تو واہ واہ کرے گا مزاک اڑائے گا ہمارا کہ اس نے اتنا انتظار کروایا اور پھر بھی ملاقات نہیں کر سکا میں تو کہتی تھی کہ فوراں ہی اٹھ کر چلتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے میری ایک نہیں سنی ایسے میں سونیا کا باپ ذرا یاسمن کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے ارے کیا ہو گیا آفیس میں کبھی کبھار کام پڑ چاہتا ہے اور سونیا نے ہمسہ کو بتایا تو نہیں نا کہ ہم لوگ آئے ہیں اس لئے وہ جلدی آ جاتا بس حوصلہ کرو اب بیٹی سے صلاح کر لی ہے تو تھوڑا تھنڈا کر کے کھاؤنا یاسمن صلاح کرنا کب چاہتی تھی وہ تو ہمسہ اور سونیا میں دڑار پیدا کرنا چاہتی ہے بدگمانیاں پیدا کرنا چاہتی ہے اس لئے تو سونیا سے صلاح کرنا ضروری تھا تاکہ اس کے قریب رہ کر اسے احساس دلوا سکے کہ اس نے کتنی احسائشیں کھوئی ہیں اور ہمسہ کو پایا ہے تو ہمسہ کے پاس کچھ بھی نہیں ایسے ہی آہستہ آہستہ سونیا کو بدگمان کرتے کرتے یاسمن ان میں پھوٹ ضرور ڈلوائے گی دوسری طرف فرحان اپنے ہی آپ میں شرمندہ ہے شاہین سے کہنے لگا پتہ نہیں کیوں اتنا بتنگل بنا لیا چکنو نے حالانکہ میں نے تو اس سے اس کے اچھے کے لیے سمجھایا تھا تم جانتی ہو رات کو دو بجے گھر آئی رات کے دو بجے تھے وہ ہمسہ کے گھر سے واپس آئی کیا مجھے اسے پوچھنا نہیں چاہیے تھا کیا میری غلطی ہے یہ اب اچھا بڑا میں نہیں دیکھوں گا تو کون دیکھے گا حرم تو یہاں پر نہیں ہے نا یہاں پر اس گھر میں تو جگنو میری ذمہ داری ہے نا اب فرحان نے شاہین کو جو سب کچھ بتا دیا تو شاہین کو معلوم پڑا کہ جگنو اسی بات کی وجہ سے گئی ہے کہ اس کے بھائی نے ہمسہ کے گھر جانے سے منع کیا تھا اب یہاں پر شاہین کہنے لگی آپ اتنا غصہ مت کریں اتنے پریشان مت ہوں آپ جان دے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اچھے کے لیے منع کریں اور وہ غصہ کرے اور اس طرح سے رییکٹ کرے جیسے جگنو نے کیا تو ضرور اس کے دل میں چور ہوتا ہے ضرور جگنو کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے اب تو فرحان اور بھی پریشان ہو کیا شاہین تم کال کرو نا اس کے سسرال میں پتا کرو وہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی کیسے پہنچی ہے کیسے گئی ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا اب شاہین جگنو کو کال کرتی ہے جو کہ غصے کی عالم میں شاہین کی کال ہی پک نہیں کرتی تو ایسے میں اس کی نند کو کال کرتے ہوئے کہنے لگی کیا جگنو پہنچ گئی تو نند کافی پریشان ہو جاتی ہے ہاں پہنچ گئی کیا آپ کو فرحان بھائی نے بتایا نہیں کہ انہوں نے جگنو کو کہاں چھوڑا تو شاہین کہنے لگی کیا فرحان فرحان نے نہیں چھوڑا جگنو کو جگنو تو خود سے آئی ہے نا تو ایسے میں نند پریشان ہو جاتی ہے نہیں جگنو تو بتا رہی تھی وہ فرحان بھائی کے ساتھ آ رہی تھی لیکن رستے میں بائیک خراب ہوگی پنکچر ہو گئی تو آپ کا وہ حمزہ آیا ہے نا وہ حمزہ فرحان بھائی نے اس کے ساتھ ہی تو پھر بھیجا تھا جگنو کو حمزہ کے ساتھ ہی آئی تھی اب تو شاہین اور بھی پریشان ہو گئی حمزہ کے ساتھ نہیں اچھا ٹھیک ہے میں پتا کرتی ہوں اب نند کو شاہین کی باتوں سے لگا کہ جگنو چھوٹ بو رہی ہے اس لئے فوراں سے پہلے جاتے ہوئے جگنو کو کٹیرے میں کھڑا کر لیا آپ نے تو کہا تھا آپ کا بھائی آپ کو چھوڑنے آ رہا تھا اور وہ جانتا ہے کہ آپ حمزہ کے ساتھ آئی ہیں لیکن ایسا تو کچھ نہیں مجھے تو معلوم پڑا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو پتا ہی نہیں آپ کس کے ساتھ آئی ہیں اور حمزہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے اب یہاں پر جگنو جو کہ شوٹی سی بات کو بہت طول دیتی ہے بہت ہوا دیتی ہے اس لئے تو فوراں سے پہلے شور مچا دیا حرم حرم بات سنیں دیکھیں آپ کے بہن مجھ پر الزام لگا رہی ہے مجھے پت کردار کہہ رہی ہے آج یہ سب کچھ سننا باقی تھا آپ کے گھر میں رہ کر اب تو حرم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا صرف جگنو کے آنسو دیکھے اس کے چیہو پکار دیکھی اور بہن کو زور دار تھپڑ مار دیا بہن تو دیکھتی رہی کہ آج بھائی نے کسی اور کے کہنے پر اس پر اعتبار نہیں کیا کیا اس طرح سے بھائی شادی کے بعد بدل جایا کرتے ہیں بس بھائی کو دیکھتی رہی لیکن حرم کا غصہ ہے کہ حتم ہونے کوئی نہیں آ رہا تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بیوی سے اس طرح سے بات کرنے کی میں جانتا ہوں وہ کیسی ہے آئندہ خبردار تم نے اس سے بات کی اور میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا ایسے میں ساس پیغم بھی اپنی بیٹی کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہے جگنو تو کافی ہوش ہو جاتی ہے کہ جو چاہتی تھی ویسا ہی ہوا دوسری طرف شاہین فرحان کو بتا دیتی ہے کہ جگنو حمزہ کے ساتھ وہاں پر پہنچی ہے میں نے اس کی نند کو فون کر کے بتا کیا ہے فرحان اور بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ جگنو آہر کیا کرنا چاہ رہی ہے لیکن جگنو تو وہ کرنا چاہ رہی ہے جو کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں حمزہ پر ہی وہ بد کرداری کا الزام لگائے گی کیونکہ حمزہ کو وہ اپنے آپ میں ملوث کرے گی کہ حمزہ نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا حالانکہ یہ ساری کی جگنو کی ہوگی تاکہ سونیا حمزہ کو چھوڑ دے اور حمزہ مجبوری میں ہی آ کر سہی جگنو کو اپنا لے